ماہِ محرم میں شادیاں کرنا نکاح کرنا ایسا کہ میں نے پہلے آپ کو بیان کیا تھا کہ آپ اس مہینے کو عزت والا مہینہ سمجھتے ہیں یا زلت والا آپ کا شمار کن لوگوں میں ہے ان لوگوں میں ہے جن کے لئے یہ مہینہ عزت، عظمت، رفت اور بلندی کا سبب بنا یا آپ کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کے لئے یہ مہینہ زلت، رسوائی، تباہی و بربادی کا ذریعہ بنا اب فیصلہ آپ پر عزت کے مہینہ میں نکاح سے ممانعات نہیں ہوتی دیکھیں جیسے ہی ذلحج کا چاند نظر آتا ہے شادیاں زور و شور سے ہونے لگتی ہیں پوچھا جاتا ہے کہ کس وجہ سے کہنے لگتے ہیں کہ آگے محرم الحرام آ رہا ہے اور محرم الحرام میں شادی سے منع کیا گیا ہے تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ منع کس نے کیا دوسری بات یہ ہے کہ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی وقت متعین ہے فجر ہے تو اس کا وقت متعین ہے زہر ہے تو اس کا وقت متعین ہے اثر ہے تو اس کا وقت متعین ہے مغرب ہے تو اس کا وقت متعین ہے عشاء ہے تو اس کا وقت متعین ہے ہر عبادت جو ہے اس کا کسی نہ کسی حد تک وقت متعین ہے ایک نکاح ہی ایسی عبادت ہے جس کا کوئی وقت متعین نہیں کوئی مہینہ متعین نہیں کوئی سال متعین نہیں دن ہو تب بھی نکاح جائز ہے رات ہو تب بھی نکاح جائز ہے کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن میں اس نکاح کی ممانعت کا حکم آیا ہو یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کسی شخصیت کی موت کی وجہ سے کوئی دن کوئی مہینہ وہ منحوس نہیں ہوتا یوں تو کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن کو فوت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یار بہت ہی اچھا بندہ تھا کہ جمعے والے دن اس دنیا سے چلا گیا یہ نہیں کہتے کہ جمعے کا دن ہی منحوس ہے اسی طرح اگر کوئی شخص ستائیسویں رمضان مبارک کی شب کو اس دنیا سے چلا جائے تو اب وہ رات منحوس نہیں ہوتی وہ دن منحوس نہیں ہوتا بلکہ اس شخص کی شخصیت کو سلام کیا جاتا ہے کہ کیسا نیک شخص تھا کہ نیک دن میں نیک رات میں اس کا انتقال ہوا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کیوں نہ سلام پیش کیا جائے دیکھیں صدمہ اپنی جگہ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہادت عطا فرمائی وہ بھی تو دیکھیں کس مبارک مہینے میں عطا فرمائی اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت عطا فرمائی کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام پر نبوت کا تاج رکھ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نعر نمرود سے بچا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمائی سے نجات دلا رہے ہیں جس دن آدم علیہ السلام کو خلافت ملی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے جس دن حضرت نوح علیہ السلام کو نجات ملی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے جس دن ابراہیم علیہ السلام رب کے قرب میں گئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے اللہ نے نبیوں کی عزت والا دن چن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں رکھ دیا اس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت میں تو اضافہ ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایسی باتیں کہنا ٹھیک نہیں ہیں